امیر موصب امیر فتح کب پیش ہوں گے ہمارے زہم جہنہ وہ خوشکنے ہوئے بلاج کے جو اصل قاتل ہے وہ باہر پیر رہے ہیں قاتل جیسے سامنے اس کو پکڑو چو نہیں پکڑ دی بولو تیفی بار جو باہر ہے گوگی بار باہر ہے ہم نے خوشی سے قتل کروا دی اسے وہاں مارتے جائیں مارتے جائیں مارتے ہیں پھر اس کو بولیں اٹھوے ہم سے صلاح کر ایسے صلاح ہو جاتی ہے اسلام علیکم میں اوپراد ازام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائیڈ ہمارے ساتھ اس وقت بچو پلوان صاحب موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیس کی تفتیش کہاں تک پہنچی اور پولیس کیا کیس حل کرنے میں کامیاب ہو سکی ہے کی نہیں سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ابھی تک بلاج کے قاتل نہیں پکڑے گئے پھر تیفی بٹ کے بینوئی جاوید بٹ کا قتل ہوتا ہے اور اس کا الزام آپ لوگوں پر آتا ہے یہ بتائیے گا کہ جہاں دیکھ رہے ہیں اب کہ یہ حل ہوتا وہ نظر آرہا کہ نہیں ہمارے زحم جو ہیں نا وہ خوشک نہیں ہوئے تو انہیں جوید بٹ کا قتل ہمارے اوپر ڈال دیا ہے ہمارے بچوں کے اوپر انویسٹر ونگ جس طرح کی محنت کر رہا ہے جوید بٹ کے قتل کے لئے اس طرح کبھی بلاج کے قتل پر محنت ہو دی تو یہ واقعہ دوبارہ نہ ہوتا بلاج کے جو اصل قاتل ہے وہ باہر پھیر رہے ہیں ان کے اوپر کوئی آتھ نہیں ڈال دا یہ ابھی نہیں یہ شروع سے ایسے زیادتی چلی آرہی ہمارے کا شروع سے اگر شروع سے انصاب مل جاتا تو یہاں تک نوبت نہ آتی ابھی دیکھنا تیفی بار جو بار ہے گوگی بار بار ہے تو یہ ساتھوں آٹھوں مہینہ آگیا ہے بلاج کو قتل ہوئے ان کے اوپر کوئی آتھ نہیں ڈال دا تو جوید بڑھ کل قتل ہوئے ہیں آج مارے بچوں کی ورنٹ بھی سنا جاری ہورے ہیں قتل کرنے والا پکڑا گیا ہے وہ جو شوٹر ہے وہ پکڑے گی ہیں جو شوالتکار ہیں وہ پکڑے گی ہیں وہ ساب پکڑے گیا ہے ان سب کا تعلق آپ کے ساتھ جوڑا جارہا ہے امیر محصب کے ساتھ یہ کہا جارہا ہے کہ جو شوٹر ہے اس نے امیر محصب کے کہنے کے اوپر یہ قتل کیا ہے پھر جو سہولتکار ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ کہا جارہا ہے کہ وہ ڈیرے پر ملازمت کرتے تھے وہ سوٹر پکڑا گیا ہے سولتکار پکڑا گیا ہے یہ کہ پکڑے جو بھی ہوگا اس کو سدا ملے ہم یہ نہیں کہتے اس کو ان کو پکڑے ان کو سدا دیں کوئی بات نہیں ہے مگر خدا کے لیے ہمارے قاتل بھی تو پکڑے جو تیس سات سے قتل کرواتا چلا رہا ہے بیارہ آدمی ہمارے قتل ہوئے ہیں گھر کے بھائی پھر وہ ہمارے پر جھوٹھے برچے بھی ہوتے رہے ہیں اور ایک ہی شخص ہے جو کروانے والا ہے وہ بھی تک ازاد ہے اس کے اوپر پلس کیوں نہیں آج ڈالتی کون اس کو بچانے والا ہے آپ لوگوں نے پلس سے یہ پوچھا مطالبہ کیا کہ ہمارا اصل مرکزی ملزم کہاں ہے کیوں نہیں پکڑا جا سکا بھائی ہم کہہ گئے کہ تھک گئے ہیں مشکل میں چل نہیں سکتا نہیں تو میں خود آرہ ہو کام کے بعد پہنچ جاتا میں چل نہیں سکتا میری مجبوری ہے اور یار میں بھائی کوئی ایسا دروازہ نہیں جو میں نے نہ گھڑ گھڑایا ہو میں تھک کے بیٹھ گیا ہوں اب یہ جو آپ کے اوپر الزام آیا ہے یہاں کے ملازم تھے اور وہ امیر محصب سے ملے پھر اس کے بعد یہ ساری قتل کی پلاننگ ہوئی قتل کیا گیا اس کے اوپر آپ لوگوں کیا موقف ہے کیا واقعی میں وہ ان لوگ یہاں پر ملازم تھے دیکھیں اس بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہوں گا کہوں مجھے ابھی مکمل کسی بات کا پتہ نہیں ہے میں پھر وہ بول رہا ہوں اگر ہوں تو سزا دے کوئی بات نہیں ہے یار سزا دے میں بار بار بول رہا ہوں جس طرح آپ کے گھر کا فرد ہے بلاج جس کا قتل ہو جاتا ہے اس کے چھوٹے بھائی امیر محصب کے بارے میں یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں آرہے آرہے اگر اس نے کوئی غلطی کی ہوگی تو وہ سامنے آجائے گی وہ سامنے آجائے گی مگر خدا کے لیے جو سامنے ہیں ان کو تو پکڑے ہیں کیا وہ کسی کے رشتہ دار ہے میں اعلیٰ قوام سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں دلو خاندان ابھی تک لڑ رہے ہیں اور یہ یہ لگ نہیں رہا کہ لڑائی رکے گی آگے بچے جوان ہو جائیں گے جب بچے بھی اسی کا شکار ہوتے رہیں گے پولیس یا کردار ادا کر رہی ہے اب کیا مسئلہ حل کرانے میں اس میں ذمہ دار کون آپ بتائیں کون ذمہ دار ہے یہ ایک قاتل سامنے ہیں وہ آج تک گرفتار نہیں ہوا تو ذمہ دار کون ہے پانچ پرچے ہم نے کرائے اس کے پر ٹھیک ہے پانچ ہمیں وہ ذمہ دار ہے اور ایک دفعہ گرفتار نہیں ہوا وہ ہم نے کیا گرفتار کرنا ہے تو وہ ذمہ کیوں نہیں کرے گا جب اس کو پکڑے نہیں جائے گا تو وہ ذمہ نہیں کرے گا وہ وہ ذیاتی نہیں کرے گا وہ لسکس کا ملہ مکمل سپورٹ ہے میں کیا کہتا ہوں یہاں تو بھی بعض سچی بات کرے اور آت کو اٹھایا جاتے ہیں بات کیا کہنے تھا آپ کے سامنے یہ دیکھیں ساتھوہ مینہ آگیا بلاج کو قتل ہوا وہ خوشی سے مر گئے وہ کیوں نہیں پکڑے گی تو معاملہ حراب ہوگا ہاں اس میں اگر ہم گناہ گا رہے ہیں ہم حاضر ہیں تو بھی آپ لوگ شلاہ کرنے جا رہے ہیں ابھی ہمیں پتہ نہیں ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں اب آپ مجھے بتائیں ایک شخص کو آپ مارتے جائیں مارتے جائیں پھر اس کو بلو اٹھو ہم سے شلاہ کر شلاہ کی افائید تو اتنی زیادہ گردش کر رہی ہیں کہ تو رو خاندان شلاہ کرنے جا رہے ہیں میری بات کا جواب آپ دے آپ ہی دے دیں ایک شخص کے اوپر ظلم پہ ظلم پہ ظلم پہ ظلم کر رہے ٹھیک ہے اور اوپر سوٹ کو بلے اٹھے ہم سے شلاہ کر ایسے شلاہ ہو جاتی ہے جب آپ لوگ کو انصاف ہوتا ہے دکھائی نہیں دے رہے ہیں مجھے تو یہ پتہ لگ رہا ہے جو صاحب کا میں دور کی بات کر رہا ہوں جیسے پہلے تیفی کو بچایا جاتا رہا ہے مجھے یہ مصور سارے جیسے آپ بھی اس کو بچانے کی لئے سارا یہ کام ہو رہا ہے اس کا کیوں نہیں پرنٹہ نکلتا اس کو کیوں نہیں گرفتار کرتے سیاری تو ان کو بھی قرار دیا ہے مجھے سیاری قرار دے کے خموشے بیٹھے ہیں یار اس کو پکڑا دے گھدا کر لیے اس کو سامنے لاؤ یہ ایک پارٹی کو اوپر زیادتی ہو رہی ہے ظلم ہو رہا ہے آدمی اس کے قتل ہو رہے ہیں تو وہ باہر بیٹھ کے پھر بڑھ کے لگا رہا ہے اس نے پھر آدمی چھوڑے ہوئے ہمارے اوپر رات کو بیٹھا تھا تو آپ کو خفیہ کہ زیادہ میں چونک میں آپ رات کو دے لیے لڑکی آتے کی نہیں آتے بمیسلہ ادھر سے گدرتے کی نہیں گدرتے آپ انصاف کی بات کرتے ہیں اللہ انصاف دے گا عبیر محصب اور امیر فتح پاکستان میں یہ ہیں یا پھر باہر کسی کنٹری با خدا مجھے نہیں پتا میں جوٹ نہیں بولنے مجھے پتا تھا میں صاحب بولتا ہے مجھے سوار ہو گیا تقریبا تو ابھی میں بیٹھ کر پڑا آپ کے سامنے